الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کے خلاف تو شاہ خانہ کیس پر فیصلہ آج سنائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی طلب کرنے کے بعد کمیشن کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کارکنوں کے ممکنے احتجاج کے پیش نظر آنسو گیس کے شیل پہنچا دیئے گئے ہیں اسلام آباد انتظامیہ نے ایس ایس پی کی نگرانی میں سیکیورٹی طائعنات کی جس میں ایک ایس ایس پی پانچ ایس پیز چھے ڈی ایس پی سمیت ساڑھے گیارہ سو اہلے کار طائعنات کیے گئے ہیں جبکہ پولیس کے ساتھ ایف سی اور رینجز کے اہلے کار بھی طائعنات ہیں الیکشن کمیشن میں غیر متلکہ افراد کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے اور ریڈ زون بھی داخلہ محدود کر دیا گیا ہے عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد نے عمران خان کے خلاف توشا خانہ کیس کا فیصلہ آنے سے قبل ہی بیان داگ دیا ٹویٹر پر جاری بیان میں شیخ رشید نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی بنیادوں پر فیصلہ دیا تو حالات مزید خراب ہوں گے انہوں نے کہا کہ برطانوی وزیراعظم نے پنتالیس دن میں مہنگائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے لیکن پاکستان میں ستتر وزارہ مزید مہنگائی کا باعث بن رکھی ہیں حکومت وینٹی لیٹر پر اور پی ڈی ایم قومے میں ہے ساہی وال سے خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال میں بسوں کی چھتوں کے اوپر بیٹھ کر سفر کرنے والے طلبہ سموگ اور کم اومر ڈرائیورز کو اگاہی دینے کے لیے ڈی ٹی او ساہی وال کی زیر قیادت اگاہی واقعہ کا انعقاد کیا گیا ڈی ای جی ٹیفک پولیس پنچاب آر پیو ساہی وال کے اکامات کی روشنی میں اور ڈی پیو ساہی وال صادق بلوچ کی ہدایت پر ڈیسٹرک ٹیفک افیسر ساہی وال ریاض احمد کی زیر قیادت سموگ کم اومر ڈرائیورنگ اور بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سفر کرنے والے طلبہ اور دیگر افراد اوور لوڈنگ کے خلاف اگاہی واقعہ کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ڈیسٹرک ٹیفک افیسر ساہی وال ریاض احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ والدین اپنے کم اومر بچوں کو ڈرائیورنگ کی اجازت ہر کس نہ دیں کم اومر بچے دورانے ڈرائیورنگ حادثے کا سبب بنتے ہیں کم اومر ڈرائیورز کے حوالے سے ہماری مہم بھی جاری ہے انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹرز کو تلقین کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کو چھتوں پر بیٹھنے کی اجازت ہر کس نہ دیں افسرانے بالا کے حکم عدوولی کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت قانونی کھا روائی عمل میں لائی چاہے کی پیرا میڈیکل سٹاف کے مطالبات منوانے کے لیے سیول اسطال تھٹو سمیت زلہ کے تمام ہستالوں میں کام بند کر دیا گیا سیول اسطال تھٹو میں پیرا میڈیکل اینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنماؤں منظور چانڈیو، معشوق پنہور اور دیگر کی قیادت میں سیول اسطال تھٹو سے مین گیٹ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی سادر مرکزی انجمن تاجران ویہاڈیو ممبر امن کمیٹی جناب ارشاد حسین بھٹی اور جینل سیکیٹری جناب راو خلیل احمد کو ڈپٹی کمیشنر ویہاڈی سفدر حسین برک نے محرم الحرام عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرسمس قومی تہواروں اور ایونٹس پر امن و امان کو قائم رکھنے اور انتظامیہ کے ساتھ بہترین تعاون کرنے پر عزازی شیرز اور تعریفی سرٹیفکیٹس دیئے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر ویہاڈی نے مرکزی انجمن تاجران کے کردار کو سراہا اور کہا کہ مرکزی انجمن تاجران کا کردار لائق تحسین ہے اور ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں موسیقی